بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل کے تین آدمی ایک کوڑھی دوسرا گنجہ اور تیسرا اندھا کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کا ارادہ فرمایا لہٰذا ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا وہ فرشتہ کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کونسی چیز سب سے زیادہ پسند ہے اس نے جواب دیا اچھا رنگ خوبصورت جسم اور مجھ سے وہ تکلیف دور ہو جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں فرشتہ نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اس سے وہ تکلیف جاتی رہی جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اس کو خوبصورت رنگ دے دیا گیا پھر فرشتہ نے کہا تمہیں کونسا مال تمام اموال میں زیادہ پسند ہے اس نے کہا اونٹ یا گائے رابی کو اس میں شک ہے چنانچہ اس کو دس ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی پھر فرشتہ نے دعا دی بارک اللہ لکفیہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت انعیت فرمائے پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کونسی چیز سب سے زیادہ پسند ہے اس نے کہا اچھے بال اور یہ کہ مجھ سے یہ تکلیف دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں فرشتہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جس سے اس کا گنجہ پن صحیح ہو گیا اور اس کو خوبصورت بال مل گئے پھر فرشتہ نے کہا تمہیں کونسا مال زیادہ پسند ہے اس نے کہا گائے اس کو ایک حاملہ گائے دے دی گئی فرشتہ نے اس کو دعا دی بارک اللہ لکفیہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مال میں برکت دے پھر وہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تمہیں کونسی چیز سب سے زیادہ پسند ہے اس نے کہا اللہ تعالیٰ میری نگاہ مجھے واپس کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں فرشتہ نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی پھر فرشتہ نے کہا تمہیں اموال میں سے کونسا مال سب سے زیادہ پسند ہے اس نے کہا بکریان اس کو ایک بچہ جننے والی بکری دے دی گئی بس ان دو یعنی کوڑھی اور گنجے کے جانور بھی پھلے پھولے اور اس نابینہ کی بکری نے بھی بچے دیئے پس ایک دن اگر اونٹوں کی وادی تھی تو دوسرے پس ایک کے لیے اگر اونٹوں کی وادی تھی تو دوسرے کی گائیں وادی کو بھر دیتی تھی اور تیسرے کی بکریان بھی وادی کو بھرنے کے لیے کافی تھی پھر معاملہ یہ ہوا کہ وہ فرشتہ کوڑھی کے پاس اسی شکل و صورت میں گیا کوڑھی کی شکل بنا کر گیا اور کہا کہ میں ایک مسکین اور غریب آدمی ہوں میرے سفر کے تمام ذرائع بند ہو چکے ہیں اب میرے لیے آج کے دن گھر پہنچنے کا اللہ تعالیٰ کے سوا اور پھر تمہارے سوا کوئی دریا نہیں اس لیے میں تم سے اس اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں اچھا رنگ اور خوبصورت خال اور مال انعیت فرمائے میں تم سے ایک اونٹ مانگتا ہوں جس کے ذریعے میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں اس کوڑھی نے جواب دیا میرے ذمہ بہت سے حقوق ہیں فرشتہ نے اسے کہا گویا میں تمہیں پہچانتا ہوں کیا تم وہی نہیں جس کے جسم پر سفید برس کے داغ تھے لوگ تم سے نفرت کرتے تھے اور تم فقیر اور محتاج تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال سے نوازا اس نے کہا یہ مال تو میں نے باپ دادا سے ورسے میں پایا ہے فرشتہ نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسا کہ تم تھے پھر فرشتہ گنجے کے پاس اس کی شکل و صورت میں گیا اور اس نے وہی کہا جو کوڑی کو کہا تھا اور اس نے اسی طرح جواب دیا جس طرح اس نے جواب دیا تھا اس پر فرشتہ نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح کر دے جس طرح پہلے تھے پھر اندے کے پاس نابینا بن کر گیا اور کہا میں ایک مسکین اور مسافر ہوں اور سفر کے تمام ذریعے بند ہو گئے ہیں اب منظر تک پہنچنا اللہ کی مدد اور پھر تمہارے سہارے کے سوا ممکن نہیں میں تم سے اس اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں نگاہ واپس کی مجھے ایک بکری انایت کر دو تاکہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکوں اس نے کہا کہ میں اندھا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے بینا کر دیا میرے اس مال میں سے جو چاہتے ہو لے لو اور جو چاہو چھوڑ دو خدا کی قسم اس میں سے آج تم جو اللہ کے نام کے لئے لے لوگے میں اسے انکار نہیں کروں گا فرشتہ نے کہا اپنے مال کو تم اپنے ہی پاس رکھو بلا شبہ تمہاری آزمائش کی گئی جس میں اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوئے اور تمہارے دونوں ساتھیوں پر ناراض ہو گئے بخاری اور مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی ہوئے اس قصے میں ان تینوں آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں حطا فرمائی اور وہ سب کچھ دیا جو ان تینوں آدمیوں نے مانگا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تو نابینہ کے سوا دونوں آدمیوں نے نہ صرف غریب مسکین آدمی کی مدد سے انکار کیا بلکہ جو کچھ ان کے پاس تھا اس کو اللہ کی عطا اور دین ہونے سے بھی انکار کر دیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دونوں ناشکرے آدمیوں سے نعمتیں سلب کر لی یعنی ان کو نعمتوں سے محروم کر دیا اور نابینہ کی نعمتیں باقی رکھی اس قصے سے ہمیں اچھی اور نیک نیت کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے وہ اس طرح کہ جب فرشتے نے نابینہ سے پوچھا کہ اسے کونسی چیز پسند ہے تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہ واپس کر دیں تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں یعنی وہ بینائی اس لیے واپس چاہتا تھا تاکہ وہ لوگوں کو دیکھ سکے ان کو فائدہ پہنچا سکے اور حاجت مندوں کی مدد کر سکے لہذا جب فرشتہ نابینہ بن کر اس سے مدد مانگنے آیا تو یہ فوراں اس کی مدد کے لیے راضی ہو گیا لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی نیک نیتی کے سلے میں اس کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی